اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا تم نے دنیا میں زرہ برابر بھی اگر کوئی نیگی کا کام کیا ہوگا تم نے زرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا اللہ کے نیزان پر سب نظر آئے گا نہ زرہ برابر میکی چھپائے گی نہ زرہ برابر گناہ چھپائے گا اللہ کا ترازو ایسا ہو لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوگے جن کی نیگیاں کل قیامت کے دن کے برباد ہوگائیں گی ان کی نیگیاں ان کے کام نہیں آئیں گی اور اللہ کے ترازو پر جب ان کے عمال کو تولہ جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے زیرو ہے ان کے کسی عمل کا ان کو سواب بننے والا نہیں اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہیں ہمارے عمل کو گشتوائے کر دیتی ہیں ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہیں مجھے معلوم ہے رات کے دو بج رہے ہیں آپ کو یہ ٹائم تقریر سننے سنانے کا نہیں ہے یہ آرام کا وقت ہے یہ سونے کا وقت ہے مگر کچھ مجبوری آپ کی ہے کچھ مجبوری میری ہے کچھ مجبوری جلسے والوں کی ہے مجھے دو بج رات کے بٹھایا گیا ہے میں چاہتا ہوں جتنے لوگ کنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں اگر آپ بہر سے آج تقریر سن کے جائیں گے انشاءالتہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اب میں یہ تو نہیں کہتا کی آپ کس سے کہانی لے کے جائیں گے آپ کوئی چٹکولہ اور لطیفہ لے کے جائیں گے کچھ کام کی باتیں میں آپ کو دوں گا اگر آپ گور سے پوری تقریر کو سنیں گے چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری نیکیوں کو پرباد کر دیتی ہے اور اگر ہم نے گور سے تقریر کو سن لیا اور ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخر دونوں میں کامیابیا اب یہ سب سے جو کرنا ہے کرنا ہے تو ہم ان گناہوں کی باتیں ہیں جو گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں نشٹ کر دیتے ہیں برباد اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے وہ شرک اگر انسان مشرک ہے اگر اللہ کے ساتھ کو کسی کو شریک کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر سر جھکا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے درتا ہے اسی اور کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے مشرک ہے انسان حچ کچھ رہے رہے عمرہ کرتا رہے نماز پڑھتا رہے اللہ کیا اس کی ملے کیوں جو انسان کافر ہو جائے جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اپنا لے توہید کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اپنا لے اللہ فرماتا ہے اس کے تمام کے تمام آمال پر بات ہو جائے گے اس کی کوئی ملے کی اس کے کام نہیں آئے گا مشرک ہے کوئی عمل اس کے کام آنے والے میں اللہ تعالی نے سورة الانعام جنگر اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا اٹھارہ پیغمبروں کا ذکر کیا اور اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَا شِرَفُوا لَحَبِتَانْهُمْ مَا تَانُوا يَعْمَلُونَ ہمارے اٹھارہ پیغمبر بھی اگر شرک کرتے اگر یہ بھی شرک کرتے اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بناتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتے حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے مگر اللہ تعالی نے سمجھانے کے لیے کہ شرک یہ تلی خطرناک چیز ہے اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا ان کی نیکیاں برباد ہو اور آگے رہے قرآن کا چوبیسوہ پارا سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے اے نبی اے میرے پیارے نبی اے میرے پیارے حبیبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں ہمارے آخری نبی ہیں ہمارے محبوب نبی ہیں ہمارے پیارے نبی ہیں اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا آپ کی ساری میکیاں برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی اللہ تعالی کیا خزارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اتنا خطرناک گناہ ہے شرک اور آج کا مسلمان اس کو اپنے ناک کا مہل سمجھتا ہے کتنے مسلمان ہیں بڑے آرام سے بڑے دھڑلے سے شرک کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ بہت حد تک سیف ہے شرک سے آپ ہمارے یوپی میں چلے جائیں ہر گلی میں ہر نگر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شرک آٹھار بیہار کے اندر ایک علاقہ ہے سہسرام چلے جائیے گیا گیا پر آپ کو مل جائے گا سہسرام کے اندر بھی آپ کو بیہار کا شہر ہے مگر آپ کو ہر محلے میں دو چار مزارات اور قبریں مل جائیں گی جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں جا کے پس جائیں گے کبھی آپ اگر یہاں سے دلی جائیں گے کٹیہار سے اگر آپ جنلی کا سفر کریں گے اور آپ کی ٹرین اگر فیضہ بات اور یودیا والے روک سے جا رہی ہوگی راستے میں کیسٹیشن پڑھتا ہے اکبر پور آپ کو کچھ ایسے مسافر ملیں گے جو اکبر پور سے اتریں گے اور چڑھیں گے ان کے ہاتھ میں پانی کے ٹرم ہوں گے ان سے پوچھئے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے وہ کہیں گے کچھوچا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے مزار کو دھویا جاتا ہے کبر کو دھویا جاتا ہے اور وہ دھویا ہوا گندہ پانی وہ پانی کے ٹرم میں بھر بھر کلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفاہ مل جائے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے کرناٹک میں میں گیا وہاں ایک شہر ہے گلبرگا گلبرگا میں بہت بڑا مزار ہے یسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خاجہ مہنی دین چشتی اجمیری کا جن کو گریب نواز کہا جاتا ہے تو گلبرگا میں ایک بہت بڑا مزار ہے خاجہ بندہ نواز کا ان کو بندہ نواز کا میرا پروگرام تو گلبرگا میں لوگوں نے کہا مولانا آئی آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگا کی سیر کراری جب نے کہا چھولو بھئی حبید دیکھ لیتے گئے درگا کے لئے اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں خوشی کے مارے نہیں اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی میں یہ سوچ کر کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس سوچ جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی میرے دل کو تکلیف ہوگی فرمی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کس حد تک آج کا گر چکا ہے ابھی بریلی میں گیا تھا تو بریلی نبی احمد رضا خان جن کو عالی حضرت کہا جاتا ہے ان کی قبر پر بھی میں گیا اور پورا گلی ہے شرط سے بھری ہوئی ہے اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے بریلی کے اندر بھی دو مہینہ پہلے میرا قرآن تھا ایک مہینہ پہلے اور بندہ نواز کی درکان میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کی چیز لوگوں نے بتایا کہ خاجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی کی اب سوچو بلی کی قبر ہے برقائدہ پکی قبر ہے مزار ہے اس پر بھی چادر چڑی ہو تھوڑا اور آگے پڑھا ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے کہا مولانا صاحب خاجہ صاحب کی بیٹی نے ایک توتہ پالا تا توتے کی مزار ہے میں نے کہا اس توتے کی مزار کا کیا کام ہے کہا اگر کسی بچے کی زبان میں لکھ 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 بچہ دھنک سے بول نہیں پاتا ہے بچہ توتلا ہوتا ہے اس کی ماں یہاں پی آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے بچہ سی ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِبُونَ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا توتے اور بھلی اور کتے اور بھوڑے اور قدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہیے فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے اور فلا جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب اس ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے ہم شرک کرتے رہے ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے قیر اللہ کے در پر پیشانی کھکاتے رہے اور ہم یہ ایسپیکٹ کریں یہ امید کریں یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا خبردار اللہ کی مدد مشرکوں کو نیمتی اللہ کی مدد دہلے 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 یہ پہلا گناہ ہے شرک کر رہیہ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ ہو ایک آدمی مسلمان اب وہ مسلمان سے کافر ہو گیا ایسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو رہے کسی غیر مسلم لڑکے سے ان کو پیار ہو گیا محبت ہو گیا غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب بھول گرنا پڑے گا لڑکی کا نام آئشہ ہے لڑکی کا نام زینب ہے لڑکی کا نام فاطمہ ہے لڑکی کا باپ مسلمان لڑکی کی ماں مسلمان لڑکی خود مسلمان لیکن پیار کی چھاسے میں آ کر محبت کے چھاسے میں آ کر اپنے پیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا اپنا مذہب تبدیل کر لیا اسلام کو چھوڑ دیا ہو رہا ہے کہ رہا ہے بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے پورے بھارت میں ہو رہا ہے آپ کے کھٹی ہار اور کشنگچ سے لے کر لے ممبی جیسے شہروں کا شاید آپ کی نظر نہ ہو سوشل میڈیا پر بہت ساری جیسے ہیں یہ ہو رہا ہے مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں انجام کیا ہوگا قرآن کا دوسرا پارہ ہو جو بھی مرتد ہو جائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا جو اسلام کو آپ کو چھوڑ کر کے کوئی اور گھرم سری Graham کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا اللہ کا علانہ وہ دنیا میں بھی کھسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی کھسارہ اٹھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مرتد کا ٹھیکانہ جہنم ہے اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا اس کی کوئی نیکی اللہ تعالی کیا کام نہیں دے گی وہ برباد ہو جائے گا اور آج افسوس کی بات ہے ہماری کتنی مسلمان بہنے ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج مرتد ہو رہے ہیں اور مجھے ایک بات کہنے دیں بہت 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 بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ اگر اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان مان کر آنے اس سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جلسے ہونے چاہیئے تقریریں ہونی چاہیئے مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے میرے بات آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹیلیو ملنی چاہیے آپ کا بچہ آپ کی بچی گارنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے آپ کی لڑکی کالٹ میں پڑھ رہی ہے اسے دین کی نام پر کوئی معلومات نہیں ہے اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں اس نے کبھی مدرسے کا موں نہیں دیکھا کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا کبھی قرآن نہیں پڑھا کبھی حدیث نہیں پڑھی آپ کا وہ لڑکا اور گڑکی ہی کل جب جمعان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے دیرے دیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا اللہ سے دور کر دیا جائے گا اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی مسئلیں دین سے دور ہو جائیں اس لئے اپنے بچوں کی فکر کرو اپنی آنے والی مسئلوں کی فکر کرو اپنے بچوں کو توہید سکھاؤ اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجی اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا اے اللہ میرے بچوں کو توہید پر پھائیں ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں اور آگے پڑھیں ابھی آج کے لئے آپ ایک لفظ بہت زیادہ سنگے ہوں گے اسرائیل یہ اسرائیل اس کا نام ہے میں علماء پوچھتا ہوں عوام میں سے کوئی بتائیں اسرائیل کس کا نام ہے بولو بھائی بہت تخریر سنیتے ہوں علماء جواب نہیں دیں گے عام آدمی جواب دیں اسرائیل کس کا نام ہے کس کا نام ہے بولو بھائی کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام ہے ہے کس کا نام تھا نہیں نہیں اور کوئی بتائی اسرائیل کس کا نام کیا تقریر سنتے ہوں بھائی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل تھا اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں اسی لئے انہوں نے جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پر اسرائیل کے نام پر تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں یہ تو نبی کا نام ہے یہ تو نبی کا نام ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی پلستینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے ساٹھ سال ستر سال پہلے پناہ ملی وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں پلستینیوں کو مار رہے ہیں اور آج آپ دیکھیں ایک ہسپیٹل پر اسرائیل نے ہملا کیا ہے اور ہسپیٹل پر آج سو لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آسوں کو روپ روپ آئیں گے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد پر بس ہم یہ دعا کر سکیں تو حضرت یاکوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ان کے بارہ بیٹے تھے اور انہی بارہ بیٹوں میں دو بیٹے الگ ماں سے تھے اور دس بیٹے الگ ماں سے تھے جو دو بیٹے الگ ماں سے تھے ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بین یامین ابھی اسرائیل کا جو راشتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے نیتن بن جامین وہ بن جامین جو بلتا ہے وہی بین یامین ہے وہ تو بین یامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام ہو رہا تو حضرت یاکوب علیہ السلام کا جب آخری تائم آیا ان کے مرنے کے تائم آیا تو انہوں نے اپنے بارہ بچوں کو جلایا ہمارے جب کسی کے مرنے کے تائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے اپنی جائدات کے بارے میں بات کرتا ہے اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن میرے پیارے ساتھ حضرت یاکوب علیہ السلام کا آخری تائم ہے اپنے بارہ بیٹوں کو انہوں نے بلایا قرآن کہتا ہے ام کن تم شہدہ آآہ از حضر یاکوب الموت از قالہ لبری ما تاپدون من بادی حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بارہ بیٹوں سے سوال کیا اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے قالو نابدودو الہ کا و الہ آبائی کا عبراہیم و اسماعیلہ و اسحاق الہ ہوا خدا و نہنو لہو مسلمون بارہ بیٹوں نے جواب دیا اے اباجان ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا ہمارے کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مزاق اڑائیں گے اور یہ کونسا سوال ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو مگر یعقوب علیہ السلام اپنے بارہ بیٹوں سے یہ وسیعت کر کے جارہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کریں پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید ہی حفاظت کرنا ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے یہ مدرسے ہیں تو قرآن قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے جس دن یہ رہے سے مدرسے بھی ختم ہو گئے اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا ہے تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیو جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیوں برباد کر دیتی ہے ریا کاری دکھاوا ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز بڑھتا ہے دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے کوئی بھی کام وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس کی وہ نیکی اللہ تعالی کیا برباد کر دی جائے قرآن کا تیسما پارہ اٹھاؤ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّبِ اَلَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ بربادی ہے وَعَلَ ہے جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کسی کو شوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائیں محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائیں فَوَيْلُ الْمُسَلِّينَ اَلَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے قافل ہیں اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں چندہ دیتے ہیں اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں بولا جا سکتا ہے لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے تو مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں دنیا کو پتا چل جائے میں نے ایک لاکھ چندہ دیا اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے تو کان کھول کر کے سن لو آپ کا دان آپ کا چندہ آپ کی زکاة آپ کی خیرات برباد ہو سکتا ہے برباد ہو سکتا ہے یا ایوہالرزین آمنون لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا کل لذی ینفق ما لہو رعا الناس اے ایمان والوں جب صدقہ کیا کرو جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو تکلیف دیکھ کر کے مت دیا کرو کل لذی ینفق ما لہو رعا الناس جیسے وہ لوگ اللہ کی رامے دان دیتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو قیامت کے دن کی اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیو آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں آئے گا آپ کی نیکیوں کی اکاونٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی وہ برباد ہو جائے گا اور آگے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے انسان جو دنیا میں اللہ کرا میں شہید ہوا تھا جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اس سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقتور بنایا میں نے تجھ کو باڈی بندر بنایا میں نے تجھ کو لڑنے کا ہونر زکھایا دیکھ کو باڈی انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نیمت کیا یہ جو ہمارے نوجمان گھٹکا کھاتے ہیں سگریٹ پیٹے ہیں بیڑی پیڑی پیٹے ہیں تو یہ تو ایسے ہی اپنے اوپر سلم کر رہے ہیں اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے دوست ہیں ابھی ان کا میسے جایا کہہ رہے تھے ایک مہینے میں مولانا کینسر کے دس کیس میں نے اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں میں نے دس کیس کینسر کے دیکھے ہیں اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گھٹکا کھاتے تھے جو سگریٹ پیٹے تھے جو پان کھاتے تھے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے شریر کے اوپر ظلم کرو اپنے جسم کی اوپر ظلم کرو یہ سگریٹ یہ بیڑی یہ گھٹکا یہ نشا تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو برباد کر رہا ہے اس نشے کے ذریعہ اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے دور کیجئے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اللہ قیامت کی دن بلائے گا اللہ پلچے گا میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا تھا تجھے طاقتور بنایا تھا تُو نے باڈی کا کیا کیا تُو نے شریر کا کیا کیا بندہ کہے گا اللہ قاتل تُفیقہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا جنگ جرتا رہا تُو شہید تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا آئے اللہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادرات مئے بڑا ویرات مئے بڑا زبردست مئے تُو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چیرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا غورت اور ریاقاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھیک دیا جائے گا صرف کس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑ بڑ تھی اس کی نیت میں کھوٹ تھا اس کو لوگوں کو دکھانے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آئے گا یہ بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا مقرر تھا بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا میں نے تجھ کو عالم بنایا تو نے کیا کیا بندہ کہے گا میں تیرے کتاب کو پڑھتا رہا میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ جھوٹ رہا ہے تو قرآن کو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے تُو اپنے علم کی شہرت جاتا تھا تُو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تُو فیمس ہو جائے تُو مشہور اللہ سوشل ویڈیا کا دور شہرت کا فتنہ سب کو گھیرے ہوئے ہیں میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھا رہا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسٹ کر کے جانے پھر تیسرا ہاتھ ملائے جائے گا یہ بہت بڑا مالدار تھا بہت بڑا ملینئر اور ملینئر تھا بہت 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 پیسے والا انسان تھا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے دوش کو کروڑ پتی بنایا عرب پتی بنایا تُو نے طولت کا کیا استعمال کیا بندہ کہے گا اللہ میں طولت کو گریبوں میں پاکتا رہا چندہ دیتا رہا مدرسے میں دیتا رہا یتیبوں کو دیتا رہا غریبوں کو دیتا رہا آئے اللہ جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تُو خوش ہوتا ہے اللہ فرمائے گا تُو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے تُو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہے بڑا دان کرتا ہے بڑا دینے والا ہے بڑا سقی ہے بڑا فیاض ہے تُو نے شہرت کے لیے دیا تھا اور اس کے بعد اللہ کے لبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی خسید میرے بھائیو ریاقاری سے بچو کوئی بھی لیکی کرو اللہ کے لیے کرو ریاقاری کے لیے کرو آج تو وہ حالات ہیں گریب کو کمل دیا جا رہا ہے تو پہلے گریب کی سب کو فیس بوک پر بیچا جا رہا ہے کسی عورت کو راشن دیا جا رہا ہے بیچاری شرحاتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے آچل سے اپنا مو چھپا رہی ہے اور کیمرہ پورا فوکس کی ہوئے ہے کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پر چلایا جا رہا ہے دیکھو میں گریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں نہیں میرے بھائی بھائی کسی گریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے کسی گریب کی خودداری کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے قرآن کا انتیس ماہ پارا اللہ کے نیک بندے گریبوں کو کھانا کھلا کھلا یتیموں کو کھانا کھلا 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 قیدیوں کو کھانا کھلا کھلا کیوں کھلا 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 اس لیے نہیں کہ ویڈیو من رہا ہے اس لیے نہیں کہ پھوٹو کچھا جا رہا ہے کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لئے کھانا کھلا رہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے اس لئے ہم تم کو کھانا کھلا آج دور بدل گیا آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا کہا ہوتی نیکی کر دریہ میں ڈال یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ کہاں نیکی کیا نیکی کر دریہ میں ڈال جب دریہ میں ڈال دیں گے تو بھول جائے آج اُلٹا ماما نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال نیکی کر ایشتاگرام پر ڈال نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال اب تو نیکی کا پرچار جا رہا ہو تب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے میرے بھائیو ریاکاری سے اپنے دامن کو بچھا لوں کل قیامت کے لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی بھائے گا ریاکاری کرنے والوں کو دکھاوا کرنے والوں کو بھائے گا اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندوں تم نے نماز جس کے لئے پڑھی تھا تم نے نماز جس کے لئے پڑھی تھی جاؤ اسی سے سلاب لیلو میرے پاس سلاب کی امید مت رکھنا تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑی تھی تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھاتا تم نے دان کھڑا میرے لیے نہیں کیا تھا جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسے سلاب لیلو مجھ سے سلاب کی امید مدیتا تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی ریاکاری جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے ہماری نیکیوں کو نشت تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برمات کر دی اس کو کہا جاتا ہے دین کی اندر نیا کام ربیل اول کا مہینہ آیا بارہ ربیل اول کی تاریخ آئی ہمارے بہت بارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر دور دوار ہوتا ہے ایک عید الفطر ہوتا ہے ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی اور اس کا نام کیا رکھا عید ملاد نبی نبی کی پیدائش والی عید اور ایک شاعر کہتا ہے نسار تیری چہل پہل ہے ہزارو عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی دو خوشیاں منا رہے ہیں تو اس کے جواب میں میں نے کیا کہا تھا یہ بدعاتوں کی چہل پہل ہے یہ دین احمد نہیں ہے یہ بدعاتوں کی چہل پہل ہے یہ دین احمد نہیں ہے نبی کے پیارے تو روز اول سے دو ہی عیدیں منا رہے ہیں نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک تک صرف دو عید منا رہے ہیں یہ تیسری عید آگئی میں ہیں اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے اب تو کیک کٹ رہی ہے بڑے بڑے علماء داڑی والے پگڑی والے کیک کٹ رہے ہیں بچے کا بٹے مٹ مناو سعی نہیں ہے لیکن نبی کا بٹے مناو اس پر ثواب ملے میرے بھائیو اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنایا اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنایا میرے نبی کی شریعت کیا تھی انہوں نے کیا بنایا یاد رکھو میرے بھائی اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ کا دین مکمل ہے اور اللہ نے چودہ سو سات پہلے یہ اعلان کر دیا ہے میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اب اس کے اندر کسی اضافہ کی کسی سنشودن کی کسی موڈیفیکیشن کی کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا دین بالکل مکمل ہے کمپلیٹ ہے پرفیٹ ہے اللہ کے دین میں کوئی چینجے نہیں ہو سکتے اللہ کا دین چودہ سو سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیو اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام کا نکالتا ہے اسی کو بیدات دھا جاتا ہے اور بیدات کوئی اچھی نہیں ہوتی بیدات کوئی اچھی نہیں ہوتی بیدات ہمیشہ بری ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْغُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَتِمْ بِدَا وَكُلُّ بِدَاتٍ ظَلَالَ وَكُلُّ غَلَالَةٍ لِّمْتِنَّا دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کٹھ کٹھانا جہنجم ہے اچھا آپ ایک مسئلہ بتائیں ازان کے پہلے دروت پڑھنا ہے کہ ازان کے بات پڑھنا ہے وہ لوگ پبلک میں سے کوئی بتا ہے ازان کے بات پڑھنا ہے لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدی اُلٹی ان کا موزن جب مائی پڑھ جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہوگا ہے دروت پڑھتا ہے یا نبی السلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ تا اللہ حبار اللہ پور ازان دے نبی نے کیا فرمایا جب تم موزن کو ازان دیتے ہوئے سنو فَقُولُوا بِسْلَمَا يَقُولُوا تو جیسے موزن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب اللہ حوَ بِرَ آ оно juhu bar kaka تو تم بی اشد روح اشد روح اشد روح اشد روح محمد الرسول اللہ حیال السلاکا تودم لا حول والا قوة اللہ بِاللہ حیال الفلاکا تودم لا حول والا قوة اللہ بِاللہ ازان کا جواب ازان کا جواب دنے کی بات سننا سلو علیہ پھر تم میرے اوپر درود درود اور درود کیسا پڑھنا ہے میڈین انڈیا نہیں میڈ بائی نبی پڑھنا ہے جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے میڈین انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے میڈین انڈیا والا کون ترود ہے السلام علیکہ یا رسول یہ میڈین انڈیا والا ہے اور نبی کا درود کون سا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود پر ہو اور دروت پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو وسیلہ مانگو وسیلہ کس چیز کا نام ہے وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے اللہم رب حاضر دعوت التامہ یہ دعا پڑھو اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ازان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر دروت پڑھا اور اس کے بعد میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو مگر بیدات کا معاملہ کیا ہے بیدات کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں اور آپ جا کے دیکھ لیجئے ازان کے پہلے دروت مجھے نہیں بتا آپ کیاں کیا ماحول ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کڑے ہو کر ازان دینے لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ便اللہ پوری آزان دینے لگتے ہیں پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے مردے کو دفنا کر کے ازان کیوں دے رہے ہو تو جواب دیتے ہیں بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارق ہوئے ہیں اس سے قبر میں سوالوں جواب کیا جا رہا ہے ہم اس لئے ازان دے رہے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے اس لئے ہم قبر کے بات کھڑے ہو گئے میں نے کہا بھائی بات بلکل صحیح ہے ازان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو بھگانے کے لئے ازان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے تو بیدعات کرنے والا ایسے ہی لوجک لگا لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے بیدعاتی کا کوئی عمل قیامت ابن اس کے کام آنے والا نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ نوڑ بندی کسیم میں ہوتی نوڑ بندی کسیم ہی بھائی دوہ دار اٹھ بندی انیس میں نا سولہ میں دو ہزار سولہ میں نوڑ بندی ہوئی تھی اور اتفاق سے جس دن نوڑ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تک کشن کرنی اب بھائی 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 وہ ہزار کے اور پانچ سو کے جو پرانے والے نوڑ تھے وہ چل رہے تھے اب موڈی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوڑ سب بھکار ہوگے نوڑ بندی کا اعلان کر دیا کہاں کیا پرانے جدنے نوڑ ہیں اب آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نیا والا نوڑ ہے پانچ سو والا اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوڑ زیادہ اچھا پرانے والے نوڑ کا کاغس بھی زیادہ اچھا نیے والے نوڑ کا کاغس بھی کمزور ہے کلر بھی اتر جاتا ہے مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرانا نوڑ نہیں چلے گا تو آج آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوڑ والا ہے آپ اس کو مارکٹ میں لے کر جائیں گے سو روپیہ کی چیز بھی آپ کو نہیں ایک کروڑ روپیہ کا بھی نوڑ ہے اس کی کوئی ویلو نہیں یہی معاملہ دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو اللہ تعالیٰ کیا اس عمل کی کوئی بیل نہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز میں امام صاحب وہ سری رکار میں سورِ غاشیہ پڑھتے ہیں حل عطا کا حدیث القاشیہ وجو ہوئی یوم ایز القاشیہ آمیلت الناصبہ تسلان آرن حامیہ وہ لوگوں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے آمیلت الناصبہ جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے بہت عمل کیا ہوگا بہت نماز پڑھی ہوگی ہوگی بہت روزہ رکھا ہوگا آمیلت الناصبہ عمل کر کر کے وہ تھپ چکے ہوگے تسلان آرن حامیہ لیکن وہ بھڑتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو بیداتی کا انجام بہت بہت ہے اس لئے اپنے آپ کو بیدات کے بچاؤ دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو اس کے علاوہ اور آگے آگے ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز کو چھوڑ دیتے رات بر آپ نے جلسہ سونا صبح فجر کی ازانہ ہو رہی ہے السلامت خیل من قوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی یاد رکھو میرے بھائی نماز کا چھوڑ ہو بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائے گی اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے لئے بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے اور اگر نماز کا معاملہ گڑھ بڑھ ہے تو سارا معاملہ گڑھ بڑھ ہے اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلات العصری فقد حبی تعمل ہو جس نے اثر کی نماز جان بوچ کر کے چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو جائے گا جب ایک ٹائم کی نماز جان بوچ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا تمہارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے جن کی زندگی میں نماز کے لئے کوئی مقام نہیں ہے سوچو ان کا کیا کیا شیخ عبدالعزیز ان نماز سے پوچھا گیا بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا شوہر شوہر جانا ہوگا شیخ ابن نماز کا فتوہ موجود ہے جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے شیخ ابن نماز کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم گیا جائے نکاح ختم کر دیا جائے گا اور اس بیوی نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے نماز کو جان بودھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتوہ ہے چلو ٹھیک ہے ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے نماز کو ضروری مانتا ہے اگر لاپروہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے کافر تو نہیں ہے مگر میرے رہائیو گنہگار تو ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے اور آج افسوس کی بات یہ ہے ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی کے لئے جان دے دیں گے ارے تم کیا نبی کے لئے جان دوگے تم کیا نبی سے محبت کروگے تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا اللہ کے نبی کہاں کرتے تھے جوہیلت قررہ تُعینی فِسْسَلَا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اپنی مفعات کے پہلے اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر گئے اَسْسَلَاةَ وَمَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا نماز کا خیال کرتے رہنا نماز جان جوچ کر کے کبھی مت چھوڑتے تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنے گار ہے اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیہ برباد ہوتا ہے اور آگے گیارہ چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا ابھی چار چیزیں نمبر پانچ ہماری نیکیوں کو پربار کر دینے والی پانچویں چیز وہ کو کھل عباد نہیں ہوتا ہی اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا کسی کا مان ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری عمت میں سب سے غریبات بھی سب سے فقیرات بھی سب سے مفلسات بھی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا روزہ لے کر کے آئے گا زکاة لے کر کے آئے گا حج لے کر کے آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا وَيَاتِ قَدْ شَرْشَمْ حَذَادَ وَقَدْبْ حَذَادَ وَأَقْلَ مَالَ حَذَادَ لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا مال حلตان ہوگا کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا اس کی ساری نیکیاں اس کے انتمام حقداروں کو جن کا اس کا حق مارا تھا اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لارد دیے جائیں گے اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لارد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھیک دیا جائے گا میرے بھائیو بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق اللہ بات کا کسی کا حکمت مارنا کسی کا حکمت مارنا دنیا کی عدالت پر ہو سکتا ہے آپ کے اس جیس جائیں وکیل کو خرید لیں جج کو خرید لیں پولیس والوں کو خرید لیں ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بیمانی کریں مگر کان کھول کر کے سنو اللہ کی عدالت میں کوئی بیمانی نہیں کر سکتا اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں جلے گی اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت اندہو بزلبت اللہ خیق اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اسے چھٹکارہ پالو ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیوں اور تمہارے گناہ ہوگے اگر تم نے دنیا والوں کا حق کمارا ہوگا تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گے اور ان کے کنہ تمہارے اوپر لات دیے جائیں گے اس لیے میرے بھائیوں حقوق علیبات کے لاملے میں بہت ہوشی ہے آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد دخطار کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو جائداد میں وراست میں نہروم کر دیتے ہیں ساری جائداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی باری سے ہو جائے کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جائے ہیں میرے بھائیوں یاد رکھو حقوق علیبات کا معاملہ بہت خطرناک ہے اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کی نیکیاں برباد ہو گئے اور آپ کی ذمیں اس انسان کے گناہ لڑا گئے پانچیزیں ہو گئے نمبر چھے شراب پینہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی شراب پینے والے کی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کرے اس کی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی کتنا بڑا گناہ ہے شراب پینہ آج مسلمان بڑے شوف سے شراب پینہ شراب کی اٹھوں پہ چلے جاؤ آپ کو مسلمان زیادہ نظر آجائے گے میرے بھائیو شراب سے بچو نشے سے بچو یہ نشا آپ کی نمازوں کے لیے آپ کی عبادت کے لیے بہت خاتک شرابی کی چالیس دن پر کی نماز قبول نہیں ہے اور جب انسان شراب پیتا ہے جب نشے کی حالت کی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کردے بہن کے ساتھ کیا کردے کوئی گارنٹی ہیں اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے تمام پرائیوں کی ماں ہیں اس لیے شراب 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 تو یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم شراب شراب سراب ہیں ساتھنی چیز ہماری نیکیوں کو نشت کر دینے والی ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی ساتھ میں چیز بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کر شادی ہو گئی اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا آئیے بھی حدیث سنانے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلا ستن اللہ یعنی اللہ صلاتہم تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان کی نماز نہیں جاتی ہے ان کی نماز نیچے ہیر جاتی ہے آسمان پر نہیں جاتی ہے تین ایسے بس نصیب لوگ ہیں نمبر ایک رجل امال اومر اومر وہم لہو کاریون ایک وہ انسان جم نماز پڑا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے زبردستی امام بنانا ہے بہت ساری جگہ پیسہ لوگ ناپسند کرنے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے لیکن وہ زبردستی پانچو ٹائم کی نماز پڑا رہا ہے زبردستی امام بنانا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کے امام بن جائے قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کے قبول ہے نمبر دو وَرَجُلْ سَلَّا عَلَى جَنَازَتِ وَلَمْ يُوْمَرْ جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے دے جبکہ اس سے کہا نہیں رہا ہے کسی اور سے کہا گیا تھا یہ زبردستی آگے بڑھا جنازہ پڑھا رہا ہے جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھا نہیں رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی اس کی نماز اللہ کے قبول ہے اور نمبر دینی وَمْرَاطُنْ تَعَا هَا زَوْجُوا اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو پسکر پر بھلا رہا ہے جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لئے اس کو بھلا رہا ہے فعبت اور وہ انکار کر رہی ہے یہ بہت 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 بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات دانے اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے اگر بیوی شوہر کہا کہا نہیں کرتی ہے نماز پڑھتی رہے روزہ رکھتی رہے حج کرتی رہے اللہ تعالیٰ کیا وہ جرمتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کہا کہا اسی لئے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازادی زوجن انتی کیا تم شادی شداؤں اللہ کے نبی میں شادی شداؤں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ذات کیسا سلوک کرتی ہو کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں میں خوش رکھتی اس کو آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو انما ہوا جنگتوں کی و نارو کی تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے تم اسے خوش رکھو گی اس کی خدمت کرو گی اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی اور شوہر کہاں پتا نہیں کرو گی شوہر کو ناراس کرو گی شوہر کی فرما پرداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا آج بہت ساری عورتیں جلسے میں جاتی ہیں تقریر سنتی ہے رات دل مگر شوہر سے دھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں شوہر سے سیدھے بات نہیں کرتی ہیں میری ماں اور بہنوں آپ کی نماز آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہیں اور اس کا حق اور آگے پڑی نمبر سات ساتھوی چیز جوہرہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکل اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے بڑے گوھر سے سننا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر پندال کے اندر آپ میری باتوں کو سن دیں تو آپ بھی گوھر سے سننا جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے اللہ کے نبی اس کے بارے 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 جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حتی ترجیہ فتق تصیلہ غسلہان الجنابہ جب تب کہ وہ بھر جا کر کے گھسل نہ کر لے کون سا گھسل جو گھسل جنابت ہوتا ہے جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے ناپاک ہونے کے بعد جو وہ گھسل کرتی ہے سر سے پیر تک نہاتی ہے جب تب وہ گھسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگی لگی تو جلسے کے لیے آنے والی عورت کیسے لگا حقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کے چون جا رہے ہیں اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے تو جلسے لیے خوشبو لگا کر کے آنا حرام مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا ہوت بڑا جلسہ ہوا تھا لاکھوں کا خرچ ہوا تھا مگر جلسے میں مانوس چھلونا مانوس چھلونا آدمی نہیں تھے میں نے پوچھا کیوں نہیں تھے بولے عورتیں نہیں آئیں عورتوں کا انتظام نہیں تھا تو مرد حضرات نہیں آئے پتہ یہ لگا کہ جلسے میں مردوں کی اور نوجوانوں کی ایک بڑی داداد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے جوان لڑکیاں ہیں خوبصورت کپڑے پہن کر کے سج کر کے سور کر کے چویلری وغیرہ پہن کر کے اور میکپ کر کے آ رہی ہیں اور دکانیں لگی ہیں سلکوں پر نوجوان لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں میرے بھائیو یہ منظر پڑا کا مناسب ہے یہ چیز پڑی نامناسب ہے اللہ کے لبی پرمارے ہیں جو عورت نماز کے لیے آ رہی ہے خوشبو لگا کر اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے کرے گا جو عورت جلسے میں آتی ہے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا سمپل ڈریس میں آؤ سادہ کپڑے میں آؤ خوشبو کے بغیر آؤ اور پردے کے اندر آؤ اور تقریر سن کر کے واپس اپنی گھر چلی جاؤ جلسوں کو تماشاں مت بناو میرے بھائیو جلسوں مجھے لوگ بتاتے ہیں مولی صاحب آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی پکڑے گئے آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی رنگ رنیاں کرتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پکڑے گئے مجھے یہ خبر سب کر کہ اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جلسہ ہے یہ دین کا پروگرام ہے اور آج آپ کے سیمانچل میں ان جلسوں کی کیا شکر بناتی گئی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے جلسوں کی بھی اسلام کرنی چاہیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اگر جلسے میں لاتے ہیں تو سختی کر کے لائیں جلسے میں جانا ہے مگر سمپل طریقے سے جانا ہے اپنی جمعان لڑکیوں کو آپ تاکیت کر دیں جو کو ہمیں سادھا طریقے سے جانا ہے سج کر کے سمر کر کے میکپ کر کے پوشبو لگا کر کے نہیں جانا ہے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے جانا حرام ہے تو جلسے میں بھی سج سمر کر کے آنا کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے اور آگے پھر تو خوشبو لگا کر جو عورت آتی ہے اس کا معاملہ بھی آپ نے سن لی اسی طریقے سے میرے بھائیوں نیکیوں کو پرباد کر دینے والی ایک اور چیز اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان اکیلے میں تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا وہاں وہ گناہ گناہ وہ ناجائز کام کرے وہ حرام کام کرے اکیلے اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ بھی انسان کی نیکیوں کو پرباد کر دیتے ہیں اور میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ اس حدیث کو بڑے گور سے سنیے گا اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے میں جانتا ہوں آج تین سال کے بچے سے لے کر ستر سال کے بڑے کے ہاتھ میں موبائل اور اسمارٹ کون ہے موبائل چلانے والی اس حدیث کو بور موبائل چلانے والی ہماری نوجوان پہنے ہماری قوم کی لڑکی بھی اس حدیث کو بور سے سنے ہمارے نوجوان بھائی بھی سنے حدیث کے لابی کون ہے حضرت سوبان بزیر داہو حضرت سوبان اللہ کے نبی نے فرمایا لَعَلَمَا لَا قُوَامًا مِّن عُمَّتِيَا تُونَيُمَلْ قِيَامًا میں اپنی عمت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے فَيَجَعَلُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا حَبَاءً مِّنْسُورًا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کوئی گنتی نہیں صحابہ نے پانچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے بدنصیب لوگوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گے آپ نے فرمایا وہ لوگوں وہ تمہارے بھائی ہوگے وہ تمہارے ہی جیسے لوگوں گے بس ایک بات کی کمی ہوگی وہ نماز بھی پڑھیں گے وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے وَلَا كِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِ مِللَّهِ اِنْ تَحَقُوْحَا بس ایک بات کی کمی ہوگی بس ایک بات کی کمی ہوگی جب وہ اکیلے میں ہوں گے جب وہ تنہائی میں ہوں گے وہ اپنے ماں باپاں وہ حرام کام کریں گے وہ ناجائز کام کریں گے وہ پبلک کے سامنے تو نہیں کریں گے وہ ماں باپ کے سامنے تو نہیں کریں گے لیکن جب بند کمرہ ہوگا بیڈروم میں اکیلے سو رہے اور ہاتھ میں موبائل کی سکرینیں اب موبائل کے اوپر وہ کیا دیکھ رہے یہ وہ جانتے ہیں موبائل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے وَلَا كِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِ مِلَّهِ اِنْ تَحَقُوْحَا ان کی تنہائی گناہوں سے بھری کتنے علماء ہیں کتنے ہاجی ہیں کتنے ستر سال کے پولے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں آج موبائل نے ہماری نیک لیو کو ہماری نیک لیو کو مرباد کر دیا اور ایک بات گان کھول کر کے سنجھو ہو سکتا ہے ہم موبائل سے سارا ڈاٹا کیلئر کریں ہو سکتا ہے ہمارے یہ چینل والے ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ نے تھوڑی سی سکتی کی ہے تو کچھ چینل والوں نے اپنے چینل کا نام بدل دیا ہے تاکہ آپ پکڑ نہ سکیں گندے تھم نیل تو نہیں ہٹے نام بدل دیا آج ہو سکتا ہے یہ چار سو بی سی کر کے ہم دنیاں والوں کی نظروں میں سرخ رہو ہو سکتا ہے ہم اپنے کروم کے براؤزر کی ہشٹری ڈیلیٹ کر دیں ہو سکتا ہے ہم واتس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں ہو سکتا ہے ہم فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں مگر کرامن کاتبین اللہ کے پرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی اس ریکارڈنگ کو آپ کہاں سے ہٹائیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ کرامن کاتبین يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ ہمارے کرامن کاتبین ہمارے پرشتے ہماری ایک 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 ایکٹیوٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک ایک حرکت کو نوٹ گھوٹ پرشتوں کا لکھا کیسے مٹھاؤ گے میرے بھائی پرشتے تو ایک ایک حرکت کو لکھو اس لیے خبردار ہو جاؤ اور اپنی تنہائی کو تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اور وہ کیا ہے رشتہ دار سے رشتہ کٹ رشتہ دار سے رشتہ کٹنے والے کی لئے کیا بھی برباد ہو جائیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتہ کٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا بھائی بھائی سے رشتہ کٹ کے بیٹھا ہے چاچا بھتیجے سے رشتہ کٹ کے بیٹھا ہے بھائی بہن سے رشتہ کٹ کے بیٹھا ہے باپ بیٹے سے رشتہ کٹ کے بیٹھا ہے کان کھول گئے سن لو میرے بھائی رشتہ کٹنے والا جنت میں جائے گا اس لیے اگر آپ نے کسی سے رشتہ کٹا ہے تو جاؤ صلح کر لو صفائی کر لو معافی مانگ لو اس سے پہلے معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے میرے بھائیو جا کر جاں اور آپ پہ ایک بات بتاؤں اللہ کے لبی کے لبی صحیح مسلم کی روایہ ہر سرنوار کے دن اور ہر جنہی رات کے دن ہر منڈے کو اور ہر حسدے کو ہر سرنوار اور ہر برحسپتیوار ہفتے کے دو دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی فرمارے سرنوار کے دن جمعیرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے جو شرک نہ کرنا ہو اس کا معاف کر دیا جاتا ہے سوائے دو لوگ سوائے دو لوگ اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی دو لوگ ہوں تو سن لے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو لوگ کی بخشش نہیں ہوتی ہے کون جن کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہوں کینہ ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے نہ سوموار کے دن ہوتی ہے نہ جمعہ رات کے دن ہوتی ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انزروہ زینی حتی یستریہ انزروہ اے میرے فرشتوں ان کے اوپر نظر اگر یہ صلاح کر لے اگر یہ میل ملاب کر لے تب تو ان کو جنرک میں ڈالنا ہے تب تو ان کی بخشش کرنا ہے اور اگر یہ آپس میں جھگڑا رکھیں گے اگر آپس میں یہ لڑتے رہیں گے تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی میرے بھائیو آپس میں کینوں کو ختم کر دو دشمنیوں کو ختم کر دو ضروری نہیں ہے کہ جب آپ صحیح ہو تب ہی ختم کر دیں جب 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 آپ غلط ہو تب ہی ختم کر دیں نہیں آپ صحیح ہیں سامنے والا غلط ہے آپ کو پتہ ہے وہ غلط ہے مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر آپ کیس کو ختم کر دیں جھگڑے کو ختم کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچ و بیچ ایک مکان کی اس انسان کے لیے جو حق پر رہنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میرے بھائیو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ وہ گناہ ہے کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں سیف رہیں گے اور اگر ہم انہوں سے نہیں بچے تو ہماری نیکیاں ڈشٹرائی ہو جائیں گے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گے یہ چند سوالات آئے ہیں یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں اس کا سولیوشن کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے دیکھئے گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں بہت دور سے سنوئے اگر گناہ کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر گناہ کے بعد انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یہ بہت بہت بڑی ہے اس کا مطلب کی انسان ابھی صحیح راستے پر ہے ابھی ٹریک پر ہے ابھی واپس آ سکتا ہے تو جب بھی آپ کو یہ حساس ہو آپ توبہ کو اب جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ کے اندر تین چیزیں ہونا ضروری ہیں توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی کو موڑ لینا گاڑی کو یوٹن لینا یہ توبہ ہے توبہ کا مطلب کیا ہے آپ غلط راستے پہ جار رہے تھے اب آپ سیدھے راستے پہ چلے آئے واپس چلے اپنے راستے پہ واپس چلے تو توبہ کے اندر تین شرطیں پہلی شرط انسان کو اپنے غلط گام پر شرم آئے شرمندگی ہو دوسری شرط اس گناہ کو پوراں چھوڑ دے اور تیسری شرط آئندہ اس گناہ کو پکا نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں آپ کمیٹمنٹ کیجئے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ توبہ کیجئے لیں تو کمیٹمنٹ کیجئے ایسا ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکی ہوتے ہیں وہ ماسٹر بیشن بیشن اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اس گندگی میں مختلہ ہیں اور ڈاکٹروں کی بات تو میں نہیں جانتا لیکن حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے جو لڑکے اس بیماری میں مختلہ ہوتے ہیں آگے جب شادی ہوتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی برباد کرتے ہیں تو اگر کوئی نوجوان ہمارا بھائی اس گندگی میں بڑا ہوا ہے میں بڑے درد کے ساتھ اس سے کہوں تم رات میں اٹھو اور وضو کر کے تحجد کی نماز اور تحجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گل گڑا کی طرح کرو کہ اللہ یہ گندی عادت تو مجھے چھوڑے اور اگر یہ گندی عادت آپ کو ممائل کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں عشاء کے بعد ممائل نہیں چاہتا آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں انٹرنیٹ اسکمال نہیں کروں گا جب تک آپ ایسا کو کمیٹمنٹ نہیں کریں گے آپ برائی برائی کنٹرول نہیں پاسکتے شیطان ہماری خون کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے شیطان ہم سب کے ساتھ نگا ہوا ہے میرے آئیو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنا پڑے ایک سمال یہ آیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یہ لکڑی کا جیسے بہت ساری مجلوں میں پتھر کا ممبر ہے جیسے جامعہ سلفیہ اور جامعہ امامی بتانیہ میں تو ممبر جو ہے وہاں پہ پتھر کا بہت ہوا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جب آپ خطبات دیتے تھے تو لکڑی کے تنے پڑے اور بعد میں ایک عورت میں اللہ کے لبے سے خائش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لکڑی کے تنے کے بجائے ممبر پڑے اور اس نے اس کا لڑکا جو بڑی کتام کرتا تھا کارپنٹر تھا اپنے بیٹے سے کہہ کر کہ اس نے خوبصورت لکڑی کا ممبر پرمائے تو اللہ کے نبی کے دور میں لکڑی کا ممبر تھا مگر اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ لکڑی ہی کہو بعد میں پتھر کا اور اسی طریقے سے ایٹ اور گارے کا بھی ممبر حرم میں مزدر نبی میں اور مکہ میں استعمال ہوا اور آج بھی چنیا میں ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لکڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پکا کا پتھر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو جہاں جیس سہولتوں کو کر سکتا ہے لکڑی والے ممبر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے سمالنا پڑتا ہے اس کو رکھنا پڑتا ہے اور ایک بار اگر اس کو باقاعدہ پکا بنوا دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہمیشہ کے لئے وہ بن جاتا ہے تو دوروں صورت میں جائز ہے اس میں کوئی شریعت شریعت سے پابندی نہیں ہے ایک سوال یہ آیا ہے کہ تشہود کی انگلی سے کب کب اشارہ کرنا چاہیے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہود میں جب جب دعا آئے تب تب اشارہ کرنا بلکل صحیح آپ نے سنا ہے میں نے ویڈیو میں یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہود میں اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے اب اشارہ جو ہے اشارہ کب اپنی انگلی اٹھانا اب انگلی آپ کو جو اٹھانا ہے تو یہ اٹھانے کا سلسلہ اتہیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رہے گا یہ پورے تشہود میں اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے یہ ہر 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 اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دے کب حرکت دے 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 یدعو بھی ہاں جب آپ دعا کرتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں اب یہ اللہ کی تاریخ ہے یہ دعا نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں اسلام علیکہ ایوہن نبی یہ دعا ہے اب نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں دعا ہے اب یہاں پہ آپ حرکت دے اب یہ بھی دعا ہے یہاں پہ آپ حرکت دیں اس کے بعد یہ دعا نہیں ہے آپ اولئی کو ایسے فکس رکھیں اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے اللہم سلی لہ محمد وعلا آل محمد اب یہ دعا ہے پورے درود شریف دعا ہے آپ پورے درود شریف کے دوران ہلکی 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 اس کے بعد آپ دعا پڑھتے اب یہ پوری دعا ہے اب یہ پوری دعا ہے تو جہاں دعا ہے وہاں آپ حولی کو حرکت دیں گے حدیث کی روشنی میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے اور شیخ ابن عسیمین وغیرہ کا یہی فتوہ ہے لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کوئی شرد نہیں ہے اب کوئی عام آدمی ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتا رہے اور جو سمجھدار ہے اور اس کو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہاں پہ دعا ہے یہاں پہ دعا نہیں ہے تو جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ درکت دے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر کے بہت بہت پریشان رہا جائے تو بہرحال ہمارا آج کا جو موضوع تھا گناہوں ہوں ایسے گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں ہم نے ایسے گناہوں کو دیکھا ہے ہم نے اس پر پوری تقریر سنی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی طور پرکت تا فرما آج کے اس پروگرام جن بھائیوں نے محنت کی کوشش کی اور جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منقل ہوا اللہ اس ادارے کو ترکتا فرمائیں